بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال رزق خوشیاں احترام کامیابیاں عبادات اور احلاس تقویٰ میں برکتیں ہی برکتیں نازل فرمائیں میری یہ تمام دعائیں ان تمام پوری انسانیت کے لئے ہیں جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان کے لئے بھی اور جو نئی سپورٹ کر رہے ہیں ان کے لئے بھی چلیں آئے انہی پیاری پیاری دعاوں کے ساتھ ہم اپنی ریسیپ کی طرف چلتے ہیں آج چکن جنجر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں یہ میں پیاز لے رہی ہوں تین عدد میں نے پیاز لیا ہے سباز مرشک لیا ہے اور ایک میں نے درمیانی سائز کا ٹوپاٹر لے لیا ہے اور یہ ادرک اور لسن کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے جس میں ادرک بہت زیادہ ہے اور لسن جو مقام ہے ایک کلو جو ہے میں نے چکن لیا جو میں نے دو کے سافت کر کے رکھ لیا تھا آئل لیا میں نے کڑائی میں اور ابھی میں اس کو پانچ منٹ کے لیے اپنی چکن کو جو ہے نا وہ اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی اس کو اس میں کچھ بھی ابھی ایڈننگ کریں گے ہم پانچ منٹ کے لیے باس اپنے چکن کو آئل میں جو ہے نا وہ فرائی کریں گے جس طرح ہم ہماری آج ریسیپی ہے چکن جنجر تو میں نے آج جو لسن اور ادرک کا میں نے پیسٹ بنایا اس میں میں نے ادرک زیادہ کوئنٹیٹی میں لیا اور لسن کم کوئنٹیٹی میں ہے اس میں پانچ منٹ کے لیے جب تک ہمارا یہ چکن فرائی ہو جاتا ہے یہ پانچ منٹ کے بعد ہم اس میں ادرک اور لسن کا جو ہے نا پیسٹ اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور ایک منٹ کے لیے اس کے ساتھ ہم اس کو چکن کو فرائی کریں گے تاکہ ادرک اور لسن بھی ساتھ میں فرائی ہو جائے تو میرے پیارے ویورز جو مجھے دیکھ رہے ہیں میری تمام دعائیں ان سب کے لیے ہوتی ہیں جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور مجھے جو نئی سپورٹ کر رہے ہیں میں ان کے لیے بھی یہ دعائیں کرتی ہوں کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دعائیں دوں اور میں اکثر دعائیں دیتی رہتی ہوں ابھی ہم اپنی چکن میں تین عدد میں نے تقریباً پیاز لیے ہیں تقریباً بڑے بڑے سے پیاز تھے میرے پاس 250 گرہم پیاز تھا ہمارا جو میں نے کاٹنے کے بعد اس کو جو ہے نا میں نے چوپ کر لیا اب اس میں میں پیاز ڈالوں گی پیاز کو ہم نے پہلے سے فرائی اس میں نہیں کرنا کیونکہ یہ چکن جنجر جو ہے اس میں پیاز ہمارا جو ہے نا وہ براؤن یا پیاز کا کلر نہیں ہمیں چاہیے چکن جنجر میں چکن اس میں تقریباً وائٹ وائٹ سا رہتا ہے یہ ہم نے پیاز ڈالیا اس میں ہم پانی بھی جو ہے نا وہ یوز نہیں کریں گے چکن کو گلانے کے لئے ابھی ہم نے پیاز جو ہے نا وہ پیاز کا جو پانی اس میں سے نکلے گا وہ کافی نکل آتا ہے اسی کے اندر جو ہے نا میں دھم لگا لگا کہ چکن کو گلاؤں گی ایک چمچ میں نے اس میں نمک ایڈ کر دی ہے یہ نمک مرچ فیسے تو مرچ مسالہ جو ہوتا ہے وہ اپنے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہوتا ہے کوئی کم کھاتا ہے کوئی تیز کھاتا ہے کوئی میڈیم سا کھاتا ہے یہ تقریباً چلی فلیکس ہے ہمارے پاس جو میں ڈیڑ چمچ یوز کر رہی ہوں اس میں اس میں ہم جو ہے نا ریڈ میرچ کا پاورڈر نہیں یوز کریں گے چلی فلیکس ہم نے ڈالی ہیں اور آدھا چمچ اس میں میں نا کالی میرچ جو ہے نا وہ ڈالوں گی یہ میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے نا آدھا چمچ میں نے حلدی کا اس میں ایڈ کر دی ہے اور اس کے بعد میں کالی میرچ ڈالوں گی اس میں زیادہ مسال جات ہم نے نہیں ایڈ کرنے آدھا چمچ میں نے اس میں کالی میرچ کا ڈال دیا ہے تو یہ ہی ہمارے سالن میں جو ہے نا وہ اس میں چکن جنجر کی جو ہم ریسیپی اتیار کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا جو ہے نا وہ بس اسی کے ساتھ میرچ جو ہے نا وہ کافی ہو جائے گی ٹیماٹر میں نے بس ایک ٹیماٹر کاٹ ہے ٹیماٹر ہم زیادہ نہیں لیں گے اس میں ہم نے جو پیاز اور تقریباً ادرک ہم میں نے کافی جو ہے نا وہ لے لیا اس میں ڈال دیا میں نے تقریباً سو سے جیٹ سو گرام تو میں نے ادرک اس میں جو ہے نا اس کو اچھی طرح اس کو میں کونڈی ڈنڈے میں جو ہے نا وہ کٹ کے اس کو استعمال کرتی ہوں میں نے اس کو کبھی اس میں مکسی میں یا گرینڈر میں اس کو میں نے کبھی پیسٹ نہیں بنایا اس کو اچھی طرح جو ہے نا وہ کونڈی ڈنڈے کے ساتھ جو بھی آپ اس کو بولتے ہیں سلبٹہ بولتے ہیں یا کونڈی ڈنڈا بولتے ہیں اکثر علاقوں میں اس کو دوری ڈنڈا بھی بولا جاتا ہے لیکن ہمارے علاقے میں اس کو کونڈی ڈنڈا ہی بولا جاتا ہے جو اس میں کٹنے کے بعد ذائقہ ہوتا ہے نا لسن اور ادرک کا وہ مکسی میں پیسنے سے یا بلینڈر میں کرنے سے وہ ٹیسٹ اس کا نہیں رہتا ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا چھوڑے گا جو ٹماتر پانی چھوڑے گا اسی کو میں بلکل ہلکی سی آنچ پہ میں اس کو فرائی کر رہی ہوں ابھی یہ ایک پیاز میں اس میں ڈالوں گی اور اسی پیاز کے پانی کے ساتھ یا پھر ٹماتر کے پانی کے ساتھ جو ہے نا یہ ہمارا چکن بھی اندر تک نرم ہو جائے گا گل جائے گا اور اس کو میں ہلکی آنچ پہ رکھ کے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو میں دھم لگا دیتی ہوں دھم پہ سالن جو ہے نا ہمارا آنچ کا تیار ہوگا ہلکی آنچ پہ اس کو ہم فرائی کریں گی یہ ساتھ فرائی بھی ہوتا جائے گا اور اندر تک نرم بھی ہوتا جائے گا اس کو میں پھر سے دھم پہ رکھ رہی ہوں دو سے تین منٹ کا دھم دوں گی پھر اس کو میں نے چیک کر لیا ہے اور یہ ٹماٹر اور جو پیاس ہم نے ڈالا تھا اس کا پانی جو ہے وہ بھی تقریباً ہوشک ہو گیا ہے اور ہمارا تقریباً اندر تک جو ہے نا چکن بھی کافی حد تک جو ہے نا وہ نرم ہو چکا ہے اب میں اس میں سبز مرچ ڈالوں گی تاکہ سبز مرچ جو ہے نا وہ زیادہ پک کے اس کے اندر مکس نہ ہو وہ نظر بھی آئے کہ ہم نے اس میں سبز مرچ جو ہے نا وہ ایڈ کی ہے وہ زیادہ گل کے اندر مکس نہ ہو جائے اور یہ میں نے ایک کپ دہی لیا ہے اب تقریباً میں نے اچھی طرح سے جو ہے نا وہ بھون کے اس کو فرائی کر کے مسالہ جات کے ساتھ چکن کو رڈی کر لیا ہے اور اس میں یہ جو ایک کپ دہی میں نے پھینڈ کے رکھا ہوا تھا اس کو چمچ کے ساتھ اچھی طرح سے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب یہ دہی کے ساتھ بھی اس کو میں دم لگاؤں گی تو جو تھوڑا بہت جو اس میں کمی رہ گئی ہے یہ گلے میں چکن کی تو وہ چکن ہمارا جو ہے نا وہ مزید جو ہے نا وہ سافٹ ہو جائے گا اندر تک نرم ہو جائے گا اس میں میں نے ہاف چمچ جو ہے نا وہ مکس مسالہ میں نے تیار کیا ہوئے اس کی ایک خاص ریسپی ہے جلد آپ کے ساتھ شیئر کرنے والیوں وہ میں نے ڈالا ہے اس میں میں نے تین عدد اس میں لاؤں گ ڈال لیا ہے زیادہ کھڑا ہے مسالہ جات میں نے اس میں نہیں ایڈ کیا اور تھوڑی سی دال چھنی جو ہے نا اس کے دو تین پیس چھوڑے سے ڈال لیا ہے اب اس میں میں نے تقریبا یہ سالن ہمارا جو ہے نا وہ تقریبا چکن جنجر تیار ہونے والا ہے اس میں میں نے زردہ کلر فوڈ کلر جو ہوتا ہے وہ آئیڈ کیا اس میں اور دو لیمن جو ہے نا میں نے اس میں نچود دی ہے لیمن ڈالا ہے میں نے تو دہی بھی ڈالا ہے اس لیے اس میں میں نے ٹوارٹر زیادہ نہیں ڈالا ایک میڈیم سا ٹوارٹر میں نے اس میں ڈالا تھا ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے مجھے تو بڑی اچھی سی اس کی ہشبو آ رہی ہے بڑا اچھا جو ہے نا اس کا مجھے وہ نظر آ رہا ہے لک بھی اس کی بڑی اچھی سی نظر آ رہی ہے اس کی زردہ کلر جو ہم ڈالتے ہیں اس کے ساتھ یہ بڑی اچھی سی لک دیتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں نا تو پوڈر ڈالا ہے اس کا ریڈ مرچ کا اور نا ہم نے زیادہ خلدی اس میں ڈالی اس لیے اس میں کلر نہیں ہے چکن میں کلر ہمارا جو ہے نا وہ اسی کے ساتھ بنیں گا جو ہم اس میں فوڈ کلر ڈالیں گے ابھی میں نے بریک بریک سے جو ہے نا وہ اس کے سلائسیز بنا کر رکھے ہوئے تھے ادرک کے کیونکہ ہم تقریباً ادرک کے ساتھ چکن بنا رہے ہیں تو وہ میں نے اینڈ میں اس میں ڈال دیا ہے اس کو ہم زیادہ نہیں پکائیں گے وہ ڈالنے کے بعد فوراں ہی میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو ڈش میں ڈال رہی ہوں ڈش آؤٹ کرنے کے بعد اس میں میں تھوڑا سا جو ہے سبز دھنیا میں نے کٹ کے رکھا ہوا وہ ہم ڈالیں گے اور تھوڑی سی جو ہے نا وہ جنجر میں نے کٹ کے ادرک میں نے سلائسیز رکھے ہوئے تھے کیونکہ آج کی ہماری ریسیپی بھی چکن جنجر یعنی چکن کے ادرک کے ساتھ چکن ہم نے جو ہے نا وہ بنایا اور یہ ہماری لاسٹ لکس چکن جنجر کی یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ہماری یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک بھی کیجے گا سبسکرائب اور شیئر بھی کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ اس سے ہماری حمد جو ہے وہ بڑھتی ہے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے ہم اور جو شوک آپ کے لئے ریسیپی لے کے آتے ہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی